اسلام علیکم گائز کیا اللہ سب کا ٹھیک ہے مزم اے جی ٹپ ٹاپ اے جی آپ کا بھائی آپ کی حدمت میں حاضر ہے آج آج پھر تقریباً دو تین ویگ کے بعد آئے ہیں جناب فل ولوگ کے ساتھ لاسٹ ٹائم تھوڑا دو تین دن پہلے یا ایک ویگ پہلے میں شورٹس لگاتا تھا لیکن آج جو انا پرپر ولوگ دکھایا جائے گا آپ کو تو آج میرا آنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی صبح کے ٹائم میرے پاس دو گاڑیاں ابھی پورٹ سے آئی ہیں جپان سے آئی تھی ابھی تندانیا پورٹ سے باہر نکلی ہیں میرے شروع میں آئی ہیں ایک پرانا اولڈ موڈل ہیریئر ہے اولڈ شیب میں اولڈ بوڈی ہے اس کی ٹو زیرہ رو ٹو ایک ٹو زیرہ رو نائن نئی بوڈی میں آئے تو آج آپ کو دونوں ایک ساتھ دکھاؤں گا انشاءاللہ ایک جو یہ آئی ہے جناب بلیک کلم میں یہ ٹو زیرہ نائن موڈل میں ہیریئر ہے ٹو پائنٹ فائف سیسی ہے اس کا اور یہ دوزار کہہ سکتے ہیں ٹو تھاؤزن تھری اور فور کے بعد یہ والی شیپ آنا شروع ہو گیا دوزار تین سے پہلے اس کی اولڈ شیپ ہوتی ہے آج دونوں گاڑیاں ایک ساتھ آئی ہیں پرانی شیپ میں اور اس شیپ میں بوڈی میں تو آپ کو دونوں ایک ساتھ ہی دکھاتے ہیں اور ان کی حالت دکھاتے ہیں کہ یہ جب آتی ہیں پورٹ سے شیپ میں وان این ہاف منت کے بعد یہ کیسی ہوتی ہے ان کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے اور بعد میں آنے کے بعد ہم ان کو صاف بغیرہ کرتے ہیں پولیش بغیرہ کرتے ہیں لیکن آج آپ کو ان کی کنڈیشن دکھائیں گے جپان سے نکلنے کے بعد اور جہاں آنے تک وان این ہاف منت میں ان کی کیسی کنڈیشن میں پہنچتی ہیں یہ یہ تو جناب ہوگی بلیک 2009 ابھی اس کا انجن بھی آپ کو یہ حالت ہے جی انجن کی ڈسٹ وغیرہ بہت ہے ابھی اس کو صاف کریں گے سوپ وغیرہ رکھا ہوئے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کی بوڈی دکھاتے ہیں پوری جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہے ایڈونو کیمرے میں پوری ڈسٹ ہے اس کو ابھی صاف کیا جائے گا پولش کیا جائے گا اور یہ لیڈر کے ساتھ ہے لیڈر سیٹس ہے اس کی 2009 موڈل اور فور گریڈ کی گاڑی ہے جناب اندر سے آپ کی کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ دیکھیں جی لیڈر میں انٹیریر ہے اس کا اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں اولموسٹ نیو گاڑی ہے کیونکہ یہ فور گریڈ کی گاڑی ہے جو فور گریڈ کی گاڑی ہوتی ہے وہ آپ کو آریڈی اس کنڈیشن میں ملے گی صاف بلکل کلین آپ کو کلین کرنے پڑے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندر سے آپ نے ابھی صاف بغیرہ نہیں کی ابھی بیک دکھاتا ہوں اور اس کے بعد یہ دکھاتا ہوں یہ اول موڈل ہے یہ آیا ہے اس کے ساتھ 2002 موڈل یہ اول بوڈی ہوتی ہے یہ جناب پیچھے سے یہ دیکھیں جناب دوزار دو موڈل ہے 2002 موڈل جیسے کہ میں نے بتایا تھا یہ شروع ہوتا ہے دوزار دو تک پھر اس کے بعد نئی شیپ شروع ہو جاتی ہے یہ والی اور یہ آج دونوں ایک ساتھ آئے ہیں یہ جو ہوتا ہے اس میں سی سی دو ہوتے ہیں 2200 اور 2500 اور یہ والی فور ویل ہے اس لئے اس کا سی سی جو ہے 2.5 ہے اس کا انجن بھی چیک کرتے ہیں اور اس میں کیا چینجنگ آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ بھی یہ بھی لیدھر سیٹ میں وہ بلیک انٹریر تھا یہ کریم کلر کا انٹریر ہے اور یہ بھی 4 گریڈ کی گاڑی ہے 3.5 اور اس میں چینجنگ کیا ہے اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈیش بورڈ آپ اس کا یہ ڈیش بورڈ دیکھیں اور اس سے پہلے والی ویڈیو جو 2009 آپ کو دکھائی ہے بلیک میں اس کا دیکھیں گے اس میں اس میں پورا چینج ڈیش بورڈ چینج ہے جو نئی موڈل میں اس میں کافی چیزیں جو ہے ڈیش بورڈ طرح کی آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ یہ پورا نئی موڈل ہے اور کافی انٹریر اس کا اس سے چینج ہے جو نئی موڈل میں اور یہ بھی دیکھیں آپ کنڈیشن اندر سے بلکل کلین ہے کیونکہ 3.5 گریڈ کی گاڑی ہے یہ آپ کو بیک سے بھی دکھاتے ہیں اندر سے تو جیسا میں نے بولا یہ دونوں گاڑیوں فور گریڈ ہیں آپ کو صاف کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اور یہ جو گاڑی ہے یہ سن روف کے ساتھ یہ دیکھیں اوپر سن روف ہے اور سپورٹس ریم یہ دیکھیں بیک لائٹ ہے اس کی یہ بیک سے پرانا موڈل ایسے نظر آتا ہے اور اس کے بعد جو نیا موڈل ہے وہ یہ ہے آپ کو چینجنگ دور سے دونوں چینج نظر آئیں گی موڈل میں یہ دیکھیں اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جو فور بھی لہتی ہے اس کے ادھر یہ لکھا ہوتا ہے فور ابھی آپ کو اس کی بیک سے کنڈیشن دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ کلین بگرہ ہم نے نہیں کی ابھی آئیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے یہ آلڑی آلڈموسٹ نیو ہے ہمیں صرف بوڈی باہر سے کلین کرنی پڑے گی گاڑیاں آئی تھی ابھی تو میں نے ساتھ سوچا کہ دونوں ایک ساتھ آئیں ہیں پرانے موڈل اور نئی شیف میں اور پرانی شیف میں میں نے سوچا دونوں کا بلوگ بنا کے آپ کو دکھا دیا جائے اس طرح آپ کو پرانے موڈل اور نئے موڈل میں کیسے بوڈی چینج ہوئی ہے کیا کیا چیزیں چینج ہوئی ہیں لائٹس بغیرہ فرانٹ کی بیک کی اندر سے انٹیریر بغیرہ اگر آپ دونوں ایک ساتھ دیکھو کہ آپ کو آسانی ہوگی سمجھنے میں کہ پرانے موڈل میں کیا کیا چیزیں چینج ہو اور پرانی شیپ کیسی اور نئی شیپ کیسی ہے اندر سے انٹیریر کتنا چینج ہے ڈیش بورڈ کتنا چینج ہے آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی ابھی کاریاں تھوڑی کلین ہو چکی ہیں انجن وغیرہ ساف ہو چکا ہے باقی بوڈی انشاءاللہ ہو رہی ہے انجن آپ کو دکھاتے ہیں کلین ہونے کے بعد کیسی نظر آرہا ہے ابھی اس کو صاف کیا گیا ابھی اس کا ویڈ کار ہے ڈرائ ہونے کا ڈرائ ہونے کے بعد ہم اس کو پولش سے ساف کریں گے پھر اس میں شائن آئے گی ابھی ہم اس کو پولش نہیں لگا سکتے ہم اس کا ویڈ کار رہی ہے ڈرائی کرنے کا جب تک پانی ڈرائ ہوگا پھر اس کے بعد ہم پولش اپلائی کریں گے اس کے اوپر پھر اس کو شائن آئے گی اور اس کا کیا جا رہا ہے اولڈ موڈل کا اس کو کلین کار کے اس کو کلین کار کے پھر اس کو بھی ڈرائی کرنے کرنے تک اس کا ویڈ کریں گے ڈرائی ہونے تک پھر اس کو پولش سے سافت کر جائے یہ دو گاڑیاں تھی جو آپ کو آج دکھانی تھی انشاءاللہ آپ کو ڈیفرس بھی باتا چال گیا گاڑیوں میں کریں اور زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کیا کریں فرنٹ اینڈ فیملی میں ملتے ہیں آگلے بلوگ میں اللہ حافظ